ہلو اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سہیں گے آج یہ پھر میں کوورل ڈرک سوری ڈوبی لیسٹیٹر کے خوبصورت کلال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کے اس وڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہم ایمیج کو ایک راسٹر ایمیج کو ہم ویکٹر ایمیج میں کتنے طریقوں سے کنورٹ کر سکتے ہیں اور کچھ ہم پین ٹول کے بارے میں بات کریں گے اور پھر ہم کچھ اس میں اپنا سٹروک کے بارے میں بات کریں گے اور پینسل ٹول اگر وقت ملا تو ہم کچھ اور بھی اس میں ڈسکس کریں گے کچھ نئی چیزیں بھی دیکھیں گے تو وڈیو پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی پریس کر دو اور اگر یہ وڈیو آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ پہلے آپ ہماری پرانی وڈیوز کو دیکھیں جس کے ٹوٹوریلز میں آلڈی اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں آپ ان کو فولو کریں اور ان کو دیکھیں ایک سیکونس کے ساتھ چلیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے then آپ باش کریں اس وڈیو کو so let's get started تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے یہاں پہ adobe list letter کو open کر لیا ہے Adobe list letter کو open کرنے کے بعد we are going to start how many ways are used to trace a roster image to a vector image okay so first of all ہمیں یہاں پہ ایک image چاہیے جس کو ہم trace کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے میں میں نے یہاں پہ یہ نیٹ سے کچھ ایک مکی ماؤس یا اس کو آپ کہہ لیں ٹومن جاری کا کارٹوں نے نکالا ہوا ہے میں نے وہ میں یہاں پہ import کرتا ہوں اور اس کو ہم اس کے size کے مطابق کر لیتے ہیں تو size اس کا مثالہ سافیہ کروں گا جی decrease کروں گا یہاں پہ تاکہ یہ image کو اس کے all most center میں ہم set کر دیں ٹھیک ہے اوکے جب ہم image کو یہاں import کر لیتے ہیں تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر cross بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس file کا حصہ نہیں ہے اس کو باہر سے enter link کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ image کو لانے کے بعد اس کو embed کر دیں سمپل جب آپ embed کر دیں گے اب یہ اس file کا حصہ بن چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک طریقہ تو already میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ pen tool کی مدد سے مختلف layers بنائیں اور پھر اس کو جو ہے وہ آپ trace کر لیں image کو ٹھیک ہے ایک طریقہ تو یہ ہے اس method کے بارے میں already ہم اپنی previous وڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں تو آج میں اس طریقے کو تو نہیں بتاؤں گا لیکن کچھ quick method جو ہیں وہ اس میں ہم دیکھیں گے تو اس کے لیے آپ کو جانا ہے جی image trace پہ اگر آپ image trace یہاں سے اب اگر آپ کا یہ panel یہاں پہ نہیں مل رہا ہے تو آپ نے جانا ہے windows پہ جانے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ ہے image trace آپ نے simply اس پہ click کر کے اس کو open کر لینا ہے جب آپ اس کو open کریں گے تو یہ کچھ اس طرح کا panel آپ کے سامنے آئے گا ٹھیک ہے تو یہ میں نے یہاں پہ نکال کے رکھ لیا ہے اب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس کچھ چیزیں ہیں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ auto color ہے سب سے پہلے جب آپ trace کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس black and white آ چکا ہے اور یہ اب بھی ایک object ہے اچھا یہ ایک object ہے ایک object ہونے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں جی آپ جائیں گے object میں اور اس کو کر دیتے ہیں expand یہ expand ہو گیا right click کرتے ہیں اس کو ungroup کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے method ٹھیک ہو گیا جہاں پہ simple ہے کہ simple color میں white اور black کے ساتھ ہمارے پاس یہ image trace ہو کر آ گیا ہے میں اس کو simple چھوٹا کر دیتا ہوں اور اس کو یہاں پہ ایک سیڈ میں fix کر لیتا ہوں اوکے اب میں alt کے ساتھ اس کی copy لیتا ہوں جی یہاں پہ ٹھیک ہے اب ہم جاتے ہیں index پہ ہائی کلر پہ اگر میں رکھ کے اس کو کرتا ہوں جی یہاں پہ trace تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے tracing میں تو trace ہونے کے بعد image کا جو ہے وہ result ہم چیک کرتے ہیں اوکے یہاں پہ دیکھیں کتنا یہ high image ہمارے پاس ہے یہاں پہ بھی یہ دیکھیں ہمارے پاس expand ہے اوکے expand کر دیا expand کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ object ungroup آپ کر سکیں گے اور اس کو اپنے طریقے سے بھی آپ اس کو use کر سکیں گے آپ اس میں مختلف colors کو use کر سکیں گے colors کو changing کر سکیں گے آپ object کو ungroup کرنے کے بعد یہ دیکھیں ٹھیک ہے اوکے یہاں پہ ungroup کیا ungroup کیا تو دیکھیں اور لیدہ لیدہ پارٹس میں یہ تقسیم ہو گیا اوکے ہر چیز لیدہ ہو چکی ہے چھوٹے چھوٹے جو ہے اس نے dots اس میں بنا دی ہیں چھوٹے چھوٹے سپورٹس اس میں create کر دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب چاہیں تو آپ اس کا background delete بھی کر سکتی ہیں اوکے ٹھیک ہے simple میں جاتا ہوں اس پہ اور اس کو میں کر دیتا ہوں اس کو اٹھا کے سائٹ پہ کر لیتے ہیں اور اس کو میں کر دیتا ہوں simple دوبارہ سے group control g group کیا اس کو بھی میں size اس کا decrease کرتا ہوں اور اس کو بھی یہاں سے سائٹ پہ میں نے رکھ دیا اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ایک چیز آگئی ہے کیونکہ یہ ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا تو اس وجہ سے simple آپ نے کیا کرنا ہے control u ungroup 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 کریں گے اور اس حصے کو بھی میں delete کر دیں گے اب جاؤں گا دوبارہ سے سارے object کو select کریں گے اور control g group یہاں پہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہونے والی ہے لیکن آپ نے اس کو سمجھنا ہے یہ چیزیں آپ کے سمجھنے کی ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو drop کر دی اوکے اب دوبارہ سے جاتا ہوں میں alt کے ساتھ پھر اس کی copy لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں جی یہاں پہ low colors آپ ان کو بھی use کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو use نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نیچے default میں آئیں گے تو high fidelity color اگر میں اس کو high fidelity color پہ رکھ کے trace کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے یہ trace ہونے میں depends depends on your computer speed اور ramp تو یہ دیکھیں یہ color اور یہ یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے میں کر لیتا ہوں اس کو expand جب میں نے اس کو expand کیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اور یہ same ہے جیسے ہم نے اوپر use کیا تھا as it is یہ بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس طریقے سے بھی اس کو use کر سکتے ہیں alt کے ساتھ دوبارہ copy لیتا ہوں میں default میں جائیں گے اور یہاں سے میں low fidelity color پہ لاکھ اس کو میں trace کرتا ہوں آپ دیکھیں گا کیا ہوتا ہے یہ طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ click trace بھی کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا click trace کرنے کے لیے آپ کے پاس image کی quality کچھ اچھی ہونی چاہیے کچھ بہتر ہونی چاہیے تب ہی آپ جو ہے اس کو click trace کر سکیں گے otherwise آپ اس کو click trace نہیں کر سکیں گے کیوں کیا جی اچھا اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ expand ہو رہا ہے اور expand ہونے کے بعد یہ دیکھیں یہ چیز raises اوکے یہاں پہ میں نے اس کو کیا ungroup جب میں نے اس کو ungroup کیا تو اس کا background میں کر دیتا ہوں جی simple blade آپ یہ دیکھیں کہ یہ objects میں convert ہو چکا ہے کیسے اگر میں اس کا color change کرتا ہوں یہاں سے اس کو نہ کرتا ہوں یہ تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ simple الادہ الادہ convert ہو چکا ہے اوکے control z کرتا ہوں control a sorry control a تو نہیں کرنا تھا مجھے اس کو select کرنا ہے control z group کرتا ہوں اور اس کو کرتا ہوں میں small size میں اور اس کو میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں another mistake here میں یہاں پہ یہ پارٹ چھوڑ گیا ہوں کہ یہ میں نے دیکھا نہیں اور اس کو میں نے ویسے ہی یہاں پہ میں نے اس کو دیکھا نہیں اور ویسے ہی میں نے اس کو چلے یہاں پہ میں نے رکھ دیا ہے سائیڈ پہ اب جاتے ہیں audit کے ساتھ میں دوبارہ سے اس کی copy لوں گا یہاں پہ اچھا یہ تو آپ کر لیں گے اب آجاتے ہیں یہ tracing desert آپ کو outline چاہیئے آپ کو کیا چاہئے source image چاہیئے اگر میں کرتا ہوں جی اس کو tracing desert outline پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں اس کو کر دیتا ہوں trace تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں بلکل اس کی طرح اس نے بنا دیا ہے five colors میں تو اگر میں اس کو expand کرنا چاہوں تو کیا expand ہوتا ہے یہ انگروف کرتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ بھی انگروپ ہو گیا ہے اب دیکھیں آپ simple جو اس نے اس کا white حصہ تھا وہ سارا اڑا دیا ہے simple آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو مکمل جو ہے وہ میں نے اس میں بتایا ہے کہ یہ دیکھیں آپ اب دیکھیں آپ white حصہ جو ہے وہ delete ہو چکا ہے actually وہ delete نہیں ہوا ہے وہ یہاں پہ رہ گیا ٹھیک ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے بھی use کر سکتے ہیں اور کنٹرول آرٹ کے ساتھ میں اس کی دوبارہ سے copy لے لیتا ہوں یہاں پہ پھر سے جاتے ہیں اب کیا کروں گا میں میں Outline with source image کرتے ہیں اور اوکے Advance میں جاتے ہیں trace کرتے ہیں اس کو پہلے آپ اس کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا curve میں چاہیئے کتنا آپ کو اس میں smoothness چاہیئے آپ وہ سارا کچھ اس میں کارنر جو زیرہ کتنے آپ کو ایج میں چاہیے وہ سب آپ اس میں کر سکتے ہیں نوائز کتنا چاہیے وہ بھی آپ اس میں بتا سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو بالکل ون پہ کیا ہے تو یہ کیا ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر میں اس کو اتنے حصے پہ رکھے تو مجھے صرف یہ چیز چاہیے تو میں تبدیز کو ٹریس کر سکتا ہوں اب اس کو جتنا بھی انکریز کریں گے اس حساب سے اس میں کلر کی فلٹریشن ہے وہ ہوتی رہے گی اگر اس کو میں کرتا ہوں گی یہاں پہ ٹین پہ کرتے ہیں سکس سکس پہ تو یہ بالکل بھی نہیں آرہا ہے تو کو ایٹ کر کے دیکھتے ہیں ٹین پہ ہی رکھ کے اس کو میں یہاں پہ کرتا ہوں ٹریس تو یہ میرے پاس ٹریس ہو چکا ہے آوٹ لائن کے ساتھ الگرز میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو یوز کر کے آپ امیج کو کسی بھی ٹائپ میں ٹریس کر سکتے ہیں اور دوسرا میتھڈ آپ کو میں نے ہلڈی بتایا ہوا ہے کہ بائی دا یوزنگ آف پین ٹو یو کین ٹریس اینی ایمیج ٹو آہ راسٹر ایمیج ٹو ویکٹر ایمیج ام سوری میری تھوڑی انگلیش اچھی نہیں ہے لیکن ماف کیجئے گا چلیں تو یہ تو تھا دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے اس کو دیکھا کہ ٹریس اس کو کیسے کرتے ہیں ٹیک ہو گیا یہ ٹریسنگ کے کچھ میتھڈ ہیں باقی آپ خود اکسپلور کریں گے تو آپ کو آپ پنگل ہیں اس کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آئے گا ٹیک ہو گیا یہ کچھ تھا ٹریسنگ کا طریقہ اوکے یہاں پہ میں اس کو کر رہا ہوں ڈلیٹ ڈلیٹ کرنے کے بعد ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہاں پہ میں کرتا ہوں یہ کنٹرول آرہ آپ نے دیکھا جہاں پہ ہمارے پاس رولر آگیا ٹیک ہے آپ اس کو رولرز کو یہاں سے کنٹرول آر کے ساتھ بھی اوپن کر سکتے ہیں ٹیک ہے اور اس کے بعد آپ ویو میں جائیں گے اور یہاں پہ بھی یہ رولرز آ چکے ہیں ٹیک ہے ویو میں جانے کے بعد کنٹرول آر یا ویو میں جا کے آپ اس کو رولر کو شو کروا سکتے ہیں اچھا یہاں پہ رولر شو کروانے کا جو ہے وہ مین مقصد کیا ہے لیکھیں آپ کچھ سائز کے مطابق بھی چیزیں بنائیں گے ٹیک ہے اور کچھ بداؤٹ سائز بھی آپ چیزیں بنائیں گے تو اس لحاظ سے رولرز کا استعمال بہت زیادہ ہے بعض اوقات ہمیں گائیڈز کی ضرورت پڑے گی تو وہ گائیڈز کے لیے بھی ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے رولر کی تو ایک مین بینیفٹ جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس پر رائٹ کلی کرتے ہیں رولر پہ جا کے تو آپ یہاں سے اپنے ڈرائنگ ایریا میں رہتے ہوئے آپ اس کے یونٹس کو چینج کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ ان چیز میں کام کر رہے ہیں تو آپ پوائنٹس یا پکزل میں جا سکتے ہیں اور اگر آپ ان چیز میں کام پکزل میں کام کر رہے ہیں تو آپ ان چیز میں آ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پہ گائیڈ لائنس کو یوز کر سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ میں نے گائیڈ لائنس کو شو کروایا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ طریقہ یہ تو تھا اس میں آپ جیسے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں کرتا ہوں کنٹرول زیرو اپنا آپ واپس آتے ہیں اور یہاں پہ اس کو کر دیتے ہیں ڈلیٹ اور اس گائیڈ کو بھی میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ تھا گائیڈ کا طریقہ اچھا آگے بڑھتے ہیں آج ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہوگا کیونکہ ہم بہت سلو جا رہے ہیں تو میں تھوڑا سا فاسٹ چلنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ بھی تھوڑا سا فاسٹ کام کریں ہم جلدی جلدی اس کو کور کرنا چاہ رہے ہیں آچھا تو یہاں پہ بریش ٹول کی بات کرتے ہیں آپ کی بورڈ سے بی پریس کر کے بھی بریش ٹول کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہاں سے آئیکن پر بھی کلک کر کے بریش ٹول کو یوز کر سکتے ہیں اچھا بریش ٹول بیسیکلی اس میں دو ٹائپس ہیں اچھا یہاں پہ جو ہے نا بریش ٹول کی آپ کے پاس یہاں پہ پینل بھی ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے ڈیفالٹ اپنے پیٹرن کو کیسے یوز کریں گے کچھ بائی ڈیفالٹ اس میں پیٹرن دیئے گئے ہیں اور کچھ ہے ہم آگے چل کے جو ہے اپنے کسٹم جو اپنا کیا ہیں یہ پیٹرنز ہیں وہ اس میں انکلیوڈ کریں گے اپنے ایلسٹریٹر میں اچھا یہاں پہ آپ کوئی بھی پوائنٹ سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں فری ہینڈ کچھ لکھ دیتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے یہ ڈراغ کیا تو بیسیکلی یہ ایک پاتھ ہے یہ میں نے پاتھ ڈراغ کیا ہے اگر میں اس پہ سیمپلی اس کو سیلیکٹ کر کے پیٹرن پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس پیٹرن آرہا ہے اس کے اوپر اگر میں لائن پہ کرتا ہوں تو یہ میرے پاس لائن آرہی ہے یہ بیسیکلی پاتھ ہے یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو اور آگے چل کے بتاؤں گا تو سیمپل یہاں پہ ہم جو ہے یہ ہے اگر آپ دیکھیں کہ میں اس پہ جو ہے اس کو کیا کر رہا ہوں کہ یہ میں نے اس کا واپس یہ اب اگر میں اس پہ فل کلر دینا چاہا رہا ہوں فل کلر اس پہ یہ دیکھیں یہ اس کو فل کلر تو آئے گا لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بیسیکلی ہے پاتھ ٹھیک ہے تو پاتھ میں جا کے ہم اس کا کلر بھی چینج کریں گے اگر میں اس کی آؤٹلائن کتم کرتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آؤٹلائن کتم ہو جاتی ہے ہمارے پاس سیمپل میں اس کو کلر دینا چاہا رہا ہوں تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ پیٹرن کو میں کلر دی جاتا ہوں چیز سیمپل میں اس کی آؤٹلائن کتم کرتا ہوں سیمپل میں اس کی آؤٹلائن کتم کرتا ہوں اس کو میں نے سیلک کیا سیمپل میں جائیں گے اور یہاں پہ یہ دیکھیں لیکن اس کا میں جو ہے فل کلر وہ میں اس کا فل وقت بند کرتا ہوں تاکہ آپ کو سائز نظر آئے یہ تھا ہمارے پاس بریش ٹو اگر آپ کو پیچھے آوازیں آ رہی ہوں گی تو میں روڈ کے بہت قریب بیٹھا ہوں جس کی وجہ سے آوازیں آ رہی ہیں تو اس کے لئے ہم آگرہ چاہتا ہوں آگے چلتے ہیں اس میں ایک اور چیز ہے ہمارے پاس بلو بریش بریش ٹول کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کچھ بھی اس میں ڈرا کریں گے تو وہ آپ کا سموتھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے سموتھ ہو جائے گا وہ خودی تو یہ آوٹ لائن تھی یہ ہمارے پاس تھا اب اگر ہم آتے ہیں یہ سوری میں آپ کو پہلے اس کا بتا دوں کہ یہ ہمارے پاس پات تھا پات پہ یہ ورکن کر رہے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں اس میں بلو بریش ہے شفٹ پلس بی اس کی شورٹ کی ہے اگر آپ کی بارڈ سے شفٹ پلس بی پریس کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ والا بریش ایکٹیو ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب اس پہ یہ دیکھیں کہ میں نے اس پہ کلک کیا تو یہ فل کلر بتا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ جبکہ اس پہ جو سٹرک کلر ہے اس پہ یہ کروس لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ فل ہے ٹھیک ہے اس میں اگر ہم سٹرک کلر چینج کریں گے تو میں بھی ہوگا بھی اور آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ میں نے کلر چینج کیا اور اگر میں اس پہ سٹرک بھی لگا دیتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ سٹرک اس پہ نہیں آیا اگر ہم سٹرک کو دیکھتے ہیں یہاں پہ اس کو میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ پھوڑا سا سائز ہم اگر بڑھاتے ہیں اس کا اس کو سلیکٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ جاتا ہے سٹرک یہ بالکل سٹرک آئے گا جی اس پہ کیونکہ یہ ابجیکٹ ہے اور کلاؤز پات ہے تو اس کے اوپر سٹرک آئے گا یہاں پہ میں سائز انکریز کر کے دکھا لیتا ہوں تو یہ دیکھیں تو یہی طریقہ تھا یہ اس کو بلو برش تو یوز کرنے کا اب اس کو میں کرتا ہوں گلیٹ اب اسی کے اندر ایک اپشن اور ہے ہمارے پاس وہ ہے پینسل ٹول اگر آپ کی بورڈ سے ان پریس کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ٹول ایکٹیو ہو جاتا ہے پینسل ٹول کی کیا مدد کیا کر سکتے ہیں ہم پینسل ٹول کی مدد سے سیم ایز 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 برش ٹول کی طرح کام کرتا ہے یہ ٹھیک ہے برش ٹول کی طرح یہ کام کرے گا اور ایز 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 آپ دیکھیں گے کہ اسی کی طرح اس نے پاتھ فیس یہاں پہ کر دیا ہے تو ہم آگے چل کے پینسل ٹول کی مدد سے بھی کچھ چیزیں بنائیں گے اور اپنا برش ٹول کو یوز کرتے ہوئی کچھ چیزیں بنائیں گے تو یہاں پہ اس کو میں کر دیتا ہوں لیٹ ٹھیک ہے تو دوستو آگے ہم بات کر لیتے ہیں کچھ ایز ٹول کی بارے میں کہ اچھا ایز ٹول کے بارے میں بات کریں گے ہم جہاں پہ میں نے ایک کر لیا جی ریکٹینگل ٹھیک ہے اور ایک میں یہاں پہ سرکل ڈرہ کر لیتا ہوں شفٹ کی مدد سے میں نے یہاں پہ سرکل بھی ڈرہ کر لی اب جاتے ہیں ہم ایز ٹول پہ کی بورڈ سے آپ شفٹ پلس ای پریس کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایز ٹول ایکٹیو ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس کی بورڈ کے اوپر پی کی جو لکھی ہے جو پی کا بٹن ہوتا ہے جس کو کی بولتے ہیں اس کے ساتھ آپ کے پاس کیر بریکٹ ہوگی اس سے آپ اس کا سائز انکریز یا ڈکریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو یہاں پہ کرتا ہوں جی یہاں پہ اس کو میں نے کیا تو یہ ایک کلوز بات مجھے بنا کے دے گا اگر ایز اس کو میں کرتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس نے اوبجیکٹ دو کر دیئے ہیں یہ دیکھیں علیہ دلائدہ پارٹس میں یہ اس نے مجھے تقسیم کر کے دے دیا ہے ٹھیک ہے یہ ایز ٹول کا فنکشن ہے آپ کسی بھی اوجیکٹ میں جو ہے وہ اس کو ایز کر کے تو پارٹس کر سکتے ہیں علیہ دلائدہ اوبجیکٹس بنا سکتے ہیں کنٹرول کرتا ہوں میں اور بیوٹ کرتا ہوں اس سارے کو جیسے جاتے ہیں سرکل ڈرہ کرتا ہوں میں ایک شپ کے ساتھ اور یہاں پہ سیزر ٹول کو ایز کرتے ہیں ایز ٹول سمپلی ایز کرنے کے لیے ہوگا سی پریس کریں گے آپ تو یہاں پہ اگر ہم اس کو یوز کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ان لی جو ہے وہ پاتھ پہ کام کرے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ اس نے دو اوبجیکٹس بنا دی ہیں ہمارے پاس علیہ دلائدہ تقسیم کر دی ہیں دو اوبجیکٹس اگر آپ کسی اوبجیکٹ کو کٹنا چاہیں گے تو آپ اس طریقے سے اس کو کٹ سکیں گے سیزر ٹول کی مدد سے کی بورڈ سے سمپلی آپ کو سی پریس کرنا ہے اور آپ کو جیسٹس کو یوز کرنا ہے تو یہ اس کا فنکشن تھا جی تو دوستو اب آگے بڑھتے ہم اپنے سٹوک کی طرف ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں سمپلی اگر آپ کے پاس سٹوک ایمیج یا سٹوک نہیں آ رہا ہے یہاں پہ پینل کے اندر تو آپ وینڈوز میں جا کے سٹوک پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس سٹوک آ جائے گا یا کی بورڈ سے آپ سمپلی کنٹرول پلس ایف ٹین پریس کریں گے تو تب بھی آپ کے پاس اس کا پینل اوپن ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ اوپر آپ کے پاس پروپرڈی بار میں بھی یہ آ رہا ہوتا ہے اوکے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں ایک ریکٹینگل ڈراغ کرتا ہوں آپ کو میں کچھ چیزیں یہاں پہ سمجھانے لگا ہوں وہ آپ بہر سے دیکھئے گا کہ یہ ہے ایک سمپل میں نے اس کو ڈراغ کیا اب اس میں سٹوک کلر ہے فل کلر نہیں ہے اس میں میں کی بورڈ سے ایکس پریس کرتا ہوں اور اس کے بعد میں شفٹ کے ساتھ لیس دن کا سمپل پریس کرتا ہوں سوری سمپل لیس دن کا سمپل پریس کروں گا اپنے کی بورڈ سے تو یہ میرے پاس جو ہے وہ اس کے اندر فل کلر بھی آ جائے گا اچھا گوھر سے دیکھتے جائیے گا میں جو چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں اور اس کو میں رکھ دیتا ہوں یہاں پہ سچائے گا اور شفٹ کے ساتھ آلٹ کے ساتھ میں اس کی ایک کوپی بناتا ہوں دوبارہ سے یہاں پہ اوکے اب اس کا میں کر دیتا ہوں جو فل ہے اس کو میں ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اگر میں اس پہ یہ دیکھیں کہ اس کو میں نے کلک کیا تو یہ میرے پاس اوبجیکٹ سیلیکٹ ہو رہا ہے اور اگر میں نے اس پہ کلک کیا تو یہ سیلیکٹ نہیں ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے فل کلر اگر ہم یوز کریں گے تو ہم اوبجیکٹ کو پوری سیلیکٹ کر لیں گے اور اگر ہم فیل کلر کو یہاں پہ فیل کلر ہم نے یوز نہیں کیا ہے اس وجہ سے ہمیں اس بات کو سلیکٹ کرنا پڑے گا تو پھر ہمارے پاس یہ ابجیکٹ جو ہے وہ سلیکٹ ہوگا اچھا اب آلٹ کے ساتھ میں دوبارہ سے اس کی کوپی لیتا ہوں اور یہاں پہ میں نے اس کو کلک کر دی ٹھیک ہے اب آپ دیکھتے جائیے گا یہاں پہ میں سٹروک کو اپن کر رہا ہوں یا پھر آپ یہاں سے بھی سٹروک کو اپن کر سکتے ہیں اور اس کو یہاں پہ سنپلی یہ پلائے بٹن بننا ہوئا اس کو آپ اپن کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ سٹروک اپن ہو جائے گا اچھا سٹروک یہاں پہ 5% ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ دیکھیں الائن سٹروک الائن سٹروک یہ ہمارے پاس یہ چیز جو ہے یہ الائن سٹروک ہے اگر اس کو میں یہاں پہ بڑھاتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہ دونوں طرف سے بڑھے گا کم کرتا ہوں تو یہ دونوں طرف سے کم ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب اس کو میں کنورڈ کر رہا ہوں جہاں پہ الائن سٹروک اگر میں نے انسائیڈ کیا تو آپ دیکھیں کہ یہ انسائیڈ پاس کا سٹروک ہے اور یہ ہے تو اسی کے سائز کا لیکن آپ دیکھ رکھتے ہیں کہ اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے میں تھوڑا سا آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو واضح نظر آئے اچھا یہ دیکھیں آپ کہ یہ اور یہ یہ اس میں سے تھوڑا سا چھوٹا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر میں یہاں پہ سٹروک کو بڑھاتا ہوں تو کیا ہوگا میرے پاس یہ دیکھیں گا سٹروک ہمارا انسائیڈ پہ انکریز ہو رہا ہے یہاں پہ کیا ہو رہا تھا کہ دونوں سائیڈوں پہ انکریز ہو رہا تھا اور یہاں پہ صرف انسائیڈ انکریز ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے انسائیڈ پہ اس کو الائن کیا ہے اپنے سٹروک کو کہ وہ انسائیڈ کی طرف ہی بڑھے گا آؤٹلائن کی طرف آؤٹسائیڈ نہیں بڑھے گا ٹھیک ہے اوکے یہاں پہ دوبارہ سے میں اس کو فائیو کر دیتا ہوں اب یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو میں بتاؤں گا الائن میں ہی کہ اب میں کر دیتا ہوں جی اس کو الائن سٹروک ٹو آؤٹسائیڈ آپ دیکھیں گے کہ اب اس کا سائز اس سے بڑھا آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ اگر ہم اس کو بڑھائیں گے تو اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارا سٹروک باہر کی طرف بڑھے گا انسائیڈ کی طرف وہ بڑھے گا نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ اس کو سیٹ کیا ہوا ہے آؤٹسائیڈ الائن پہ سیٹ کیا ہوا ہے اس وجہ سے یہ ہمارے پاس آؤٹسائیڈ میں بڑھ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ چیز آپ کو کلیئر ہو گئی آگے اب میں ایک چیز اور آپ کو بڑھا بتاتا ہوں یہاں پہ میں آلٹ کے ساتھ اس کی کوپی لیتا ہوں یہاں پہ میں نے اس کی آؤٹسائیڈ کے ساتھ کوپی لیتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ اچھا اچھا آلٹ اور شفٹ کے ساتھ میں نے اس کی کوپی بنانے کے بعد ہم دیکھیں گے اب توڑا سا اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ دیکھیں کورنرز کورنرز ہمیں کیسے جائے اچھا یہاں پہ اگر میں اپنا کرسر لاتا ہوں تو یہ میٹر جوائن ٹھیک ہے میٹر جوائن یعنی کہ یہاں پہ آپ کورنر پہ دیکھیں گے میٹر جوائن ہے ٹھیک ہے اچھا اس پہ کلک کیا میں نے اور اس کو میں کر دیتا ہوں راؤنڈ جوائن ہمارے پاس یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ راؤنڈ ہو چکا ہے اگر میں اس کا سائز تھوڑا سا آپ کو انکریز کر کے دیکھا ہوں اس کو سریکٹ کرتے ہیں سٹوک ہے تو اس کو میں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ راؤنڈ جوائن ہے ہمارے پاس اوکی یہاں پہ میں دوبارہ سے آرٹ کے ساتھ اس کی کوپی لیتا ہوں یہ آرٹ کیا ہوگیا ہے ہی اچھا یہ پرابلم کر رہا ہے تو ہم کسی اور ہی اپجیکٹ کو اٹھا لیتے ہیں جہاں پہ دوبارہ سے اوٹ کے ساتھ اس کی کوپی لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کا میں فل جو ہے اس کو اڑھا لیتا ہوں اچھا آپ نے ایک میٹر جوائن دیکھ لیا راؤنڈ جوائن دیکھ لیا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیول جوائن بیول جوائن میں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ کچھ چیمپ فر سا بنا ہوا آ جائے گا باکس کے اینڈ پر ٹھیک ہے تو اگر آپ کو اس طرح کا باکس چاہئی ہے تو آپ اس کو بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو اور پھر آپ اس کو اپنے طریقے سے یوز کر سکیں ٹھیک ہے اچھا اس کی میں لیتا ہوں یہ ایک اور کوپی آلٹ کے ساتھ اچھا یہاں پر میں نے آلٹ کے ساتھ اس کی کوپی لے لی اب مجھے اگر یہ چاہی ہے ڈوٹڈ تو میں کیا کروں گا کہ یہاں پر پہلے تو اس کو میں یہ کر دیتا ہوں اور اب مجھے یہ چاہی ہے جی ڈیش لائن اچھا یہ دیکھیں یہ ڈیش لائن اگر میں یہ لگاتا ہوں تو کیا ہوگا میرے پاس کہ اگزیکٹ گیپ ہمیں کتنا چاہیے آپ کو جتنا گیپ چاہیے لائنوں میں آپ وہ گیپ بھی دے سکتے ہیں اچھا مجھے یہاں پر گیپ چاہیے جی ون ٹو پرسنٹ کا تو یہ میرے پاس سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں ابجیکٹ کو سیلیکٹ کرنا ہوگا جب ابجیکٹ کو ہم سیلیکٹ کر لیں گے تو یہاں پہ میں اس کو کر دیتا ہوں ٹو تو یہ میرے پاس دو پرسنٹ کی لائن کے ساتھ جو ہے وہ اس میں وہ آ چکا ہے گیپ اگر آپ کو جتنا چاہیے وہ گیپ بھی آپ بتا سکتے ہیں جی گیپ مجھے چاہیے جی ٹھری کا تو یہاں پہ میرے پاس گیپ 3 میں آ جائے گا اور پھر ڈیش مجھے چاہیے جی چار کے بعد تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس طریقے سے بھی آپ اس کو کر سکیں گے اچھا جبارہ سے اس کو میں یہاں سے کوپی کرتا ہوں آلٹ کے ساتھ جہاں پہ اور یہ میں ساتھ والا کورنر سیلیکٹ کرتا ہوں اور ان کو میں کر دیتا ہوں جی زیرو یعنی اس کو میں زیرو کر دیتا ہوں فتم کر دیتا ہوں اور اس کو بھی میں فتم کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیسیکل ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ اس کو میں کرتا ہوں ون پرسنٹ ٹھیک ہے ون پرسنٹ کرنے کے بعد یہ کیا ہے ہم نے سیلیکٹ کیا ہے ڈیش جو ہے وہ کورنر کے ساتھ آلائن کر دیں گے ٹھیک ہے جو ہماری ڈیشز ہی ہیں وہ کورنر کے ساتھ آلائن ہوں ہم نے اس چیز کو سیلیکٹ کیا ہے یہاں پہ میں اس کو کرتا ہوں زون تو یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے اور اگر میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور میں کرتا ہوں اس کو تو آپ دیکھیں گے کہ یہ میرے کورنر کے ساتھ الائن نہیں ہیں ٹھیک ہے گیب کے ساتھ اور لیندھ کے ساتھ اس کو الائن کیا گیا ہے اور اگر میں یہ ساتھ والے کو کلک کرتا ہوں تو یہ میرے چاروں کورنر کے ساتھ الائن ہوتی ہیں ٹھیک یہ ڈیشز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اگر مجھے یہ چاہیے دوٹڈ میں تو آپ کوشش کریے گا آپ کا لائن ویٹ جو ہوگا آپ اسی کے ساتھ سے اس کی ڈیش کا ویٹ بھی رکھیں گے تو میں اس کو یہاں پہ کرتا ہوں تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ میرے پاس بلوٹڈ لائن میں آ چکا ہے ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو یہ یونی فارم میں نہیں چاہیے آپ کو کسی اور سٹاری میں چاہیے یہ دیکھیں جیسے کہ یہ ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے اس کو چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں مختلف پیٹرنز ہیں آپ ان کو یوز کریں اور مزے مزے کی چیزیں بناتے رہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو سلیٹ کیا پھر سے یہاں سے چینج کرتا ہوں اگر میں اس کو یہ کرتا ہوں تو تب آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ان کو یوز کرتے ہوئے جو سمپلی مختلف چیزیں جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے آپ کو جیسا ڈیزائن چاہیے آپ کو بنا سکتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ کیا کرتا ہوں کہ میں جاتا ہوں جی پاتھ پہ ٹھیک ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ یہ میں نے لائن لگائی کنٹرول زیرو پریس کرتا ہوں میں اور اس لائن کو میں نے یہاں سے موو کرنا ہے تو اس کو میں یہاں پہ لے آتا ہوں اور زوم کرتے ہیں اس لائن کو ٹھیک ہے ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اچھا میں اس کو نا ڈیش اس کی ختم کر رہا ہوں اور یہ دیکھیں مجھے یہاں پہ ایرو چاہیے تو اس طریقے سے میں ایرو بھی لگا سکتا ہوں جی اس پہ جیسا ایرو آپ چاہیں وہ لگا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ ٹھیک ہے ایرو کا سائز آپ کو جتنا چاہیے آپ وہ یہاں سے ایرو کا سائز چینج کر سکتے ہیں سمپلی اگر آپ کو اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ جو نوب ہے اس کا سائز چینج کرنا ہے تو میں یہاں پہ ففٹی پرسنٹ پہ کلک کرتا ہوں اور جو ادھر والا ہے اس کو بھی سلیکٹ کر کے میں ففٹی پرسنٹ پہ کلک انٹر کرتا ہوں تو یہ میرے پاس سائز ڈیکریز ہو جائے گا ٹھیک ہے بیسیکلی یہ پاتھ پہ بھی کام کرتا ہے پین ٹول کی مدد سے اگر آپ کوئی چیز ڈراغ کرتے ہیں تو یہ اس پہ بھی کام کرے گا جیسے اگر یہ دیکھیں میں یہاں پہ پین ٹول کی مدد سے کچھ اس طریقے سے میں نے ایک پیٹرن بنایا اور اس کے اوپر میں نے اپلائی کر دیا انٹر مجھے کیا چاہیے یہ چیز تو اس پہ بھی میں نے اپلائی کر دیا ٹھیک ہے اور اگر میں یہاں پہ سرکل ڈراغ کرتا ہوں ایک چیز آپ کو میں یہاں پہ بتانے لگا ہوں اگر میں یہاں پہ کرتا ہوں یہ سرکل ڈراغ شفت کے ساتھ یہ میں نے سرکل ڈراغ کیا اب اگر یہ میں نے سرکل ڈراغ کیا اچھا یہاں پہ میں نے سرکل ڈراغ کیا سیزر ٹول کی مدد سے اس کو ہم یہاں سے پاتھ کو کٹ کر لیں گے یہاں پہ میں نے جہاں سے میں نے اس کو کر دیا جی کٹ کٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے سائٹ پہ کیا اب جاتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اس پہ بھی یہ ایرو ہم یوز کر سکتے ہیں اگر ہم یہ اس پہ چاہیے تو اس پہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں یہی ایرو سمپل طریقے سے بہت ایزی ویک میں آپ اس کو یوز کر سکیں گے اگر اس کو میں کر دیتا ہوں گی یہاں سے ڈلیٹ اور اس کے اوپر ہمیں یہ ایرو اپلائے کرنا تو یہ رہتے ہیں بیسیکلی کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ پاتھ کے اوپر اس کو یوز کر سکیں گے اوکے ٹھیک ہے آگے ہم چلتے ہیں اور سٹروک کے اوپر مزید آگے بڑھتے ہیں میرا کہل ہے کہ میں نے اور آپ کو کافی اس میں بتایا ہے اب آگے ایک کچھ چیزیں جو ہے وہ دیکھنے والی ہیں میں یہاں سے پینٹرول کی مدد سے یہاں پہ ایک لائنڈرہ کرتا ہوں اور سکیپ کی مدد سے میں نے اس پینٹرول اسکیپ میں نے کر دی ہے اس کو زوم کرتا ہوں اس پہ اس لائنڈ کے اوپر یہ دیکھیں اب بھی یہ ہے ہمارے پاس کیا چیز سیلیکٹ ہے یہ بڑکیپ یہ جہاں پہ ہمارا یہ انکر پوائنٹ آ رہا ہے اسی کے اوپر ہماری لائنڈ ہو رہا ہے اگر میں اس کو کر دیتا ہوں راؤنڈ کیپ تو یہ ہماری لائن جو ہے وہ راؤنڈ کیپ کے ساتھ چینج ہو جائے گی اور اگر میں اس کو چینج کرتا ہوں پروجیکٹنگ کیپ کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا انکر پوائنٹ سے تھوڑا آگے جا کے لائن ہماری ختم ہو رہا ہے تو اس طریقے کو بھی آپ دیکھ لیجئے آپ یوز کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کی بھی سمجھ آ جائے گی تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کمنٹ بوکس میں اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی دیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور گنٹ کے بٹن کو بھی دباتے جائیں اور ساتھ مجود تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیف پیشن سب سے پہلے مل سکے مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو ٹوٹوریل کے ساتھ ایڈوبی لسٹیٹر کا ہے نیکس ٹام آگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کچھ نئی ٹولز کو سکھیں گے اور ان کے اوپر کام کریں گے تب تک مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ